بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ائرپورٹ میں نوکری کرنے کا شاندار موقع پاکستان سے کسی بھی شہر سے ہیں اگر آپ مرد اور خواتین تو پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی میں جابز آئیں ہیں جس میں سیلی پیکج آپ کو اسی ہزار پر تک دیا جائے گا اس کے لیے آپ کی تعلیم ایفے سے لے کے ماسٹر تک ہیں تو آپ اس میں کیسے آن لائن اپلائی کر سکیں گے اپلائی کرنے کی مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اگر آپ ویڈیو مکمل واج نہیں کریں گے تو آپ یہ بڑی اپورچنٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کی مکمل تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرسٹ آئی ورسٹ سے آن لائن چینل کو واج کریں ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں اور ساتھ میں ویب سیٹ اوپن کریں سیج اوپسٹی ڈاٹ کام کے نام سے جس کے سپیلنگ آپ کی سکرین اور ویڈیو کے ڈسکرپشن پر اس کا لنگ مل جائے گا آپ کو یہ تمام الٹس ورسٹ آئی کے ملتی رہیں گے ہمیں جوائن کریں ورسٹ آئی پہ اگر آپ گھر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل نیولز پہ کسی بھی کنٹری کے ویزو جابز کی انفرمیشن جانا چاہتے ہیں آپ کو یہاں بھی دیٹیلز ملیں گی گورنمنٹ سیکٹرز میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جابز کی انفرمیشن جانے کے لیے آپ کو تمام الٹس سب سے پہلے یہاں پہ ملتی ہیں پاکستان سیول ایوییشن آتارٹی دو ہزار بائس کا لنگ کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ اور یہاں پہ آپ کو اور بھی کافی ایرلائنز کی ڈیٹیلز ملیں گی یہ لنک لکھ کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیج پہ آ جائیں گے آپ کو اس کے لیے بتا دیں کم از کم آپ کی کوالیوکیشن انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے ائر ٹرافک کنٹرول اسسٹن کی وکینسی جو آئیں ہیں جس کی ایڈوٹ ٹائزمنٹ سپیشلی پہلے آپ ریڈ آٹ کر لیں آپ کو بتا دیں ائر ٹرافک کنٹرول اسسٹن کی لیے آپ کی تعلیم انٹر میڈیٹ میتھ فزکس کمیسٹری ویڈ سکسٹی پرسنڈ مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب میں اس کی آٹھ سیٹے ہیں سین میں دو ہیں اے جے کے میں ایک ہے بلوچستان میں ایک ہے فاٹا میں دو ہیں اور کیک ٹیکے میں ایک ہے آلموس 63,610 اس کا سیلی پیکش بنتا ہے میکسیمم اس کی ایج 23 سال رکھی گئی ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ویلڈ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یاد رکھیں گورنمنٹ کسی بھی جابز کے لیے آپ کے پاس دومیسل لازمی ہونا چاہیے اگر آپ نے ویکسینیشن کارڈ ہوئی تک نہیں بنوایا لازمیت بنوا لیں اور اس میں سیلیکٹر کینیڈیرز کے لیے جو کہ سیول ایوییشن آتھارٹی کی طرف سے اپلائی کرنے کی آپ یہاں پہ باقی بھی ساری ڈیٹیل سیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپلائی آن لائن کرنے کی اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے بعد جاپ اپلائی نو کا فارم آجے گا میں نے اپلائی نو کا فارم پہ کلک کیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے نیو اپلیکیشن فارم میں نے یہاں پہ اس کا فارم پہلے ریجسٹریشن کرنے کے بعد سائن ان پھر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اس کا فارم سامیٹ کیسے آپ کریں گے ریجسٹریشن کے بعد کنفرمیشن ای میل سینڈ آپ کے ای میل پہ ایک کوڈ آئے گا جسے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا ای میل کو سائن ان کرنا ہے سائنین کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ اپنا ایمیل ٹائپ کرنا ہے ایمیل اور پاسورڈ آپ کے ایمیل میں ایک کوڈ آئے گا جس کو آپ کلک کر لیں گے میل جب آپ اوپن کریں گے پھر آپ نے اپنا یہاں پہ ایمیل ٹائپ کرنا ہے اور پاسورڈ جو آپ نے دیا تھا سائنین کر کے فارم کو سممیٹ کرنا ہے جب آپ سائنین کر لیں گے یہاں پہ آپ کے پاس مختلفی ڈیٹیلز آئیں گے جوپ سیلیکشنز پرسنل انفرمیشن ایڈوکیشن سیٹیفکیٹ ایکسپیرینس اٹیشمنٹ سممیٹ اور مای جوپ ون بائی ون آپ یہ فارم کو فیل اپ کرتے جائیں گے تیرہ طریقیہ پوش کے لیے اپلائی کرنے لگے ہیں ایر ٹرافک کنٹرول جوپس کے لیے سلیکٹ ڈیس جوپس پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ فارم اوپن کچھ اس طرح سے ہو کے آ جائے گا آپ یہاں پہ اپلیکیشن کا اپنا نام آپ میل فیمل جو اپلائی کر رہے ہیں فادر نیم آپ نے یہاں پہ فادر نیم کے پاس اگر آرڈ ایڈی آپ کوئی ائر پورٹس میں کوئی جوپس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں ویلٹ کود اتروائز اس کو سکپ کر دیں مدر کا نام لکھیں آپ میریڈ ہیں یا سنگل ڈیٹو برت یہاں پہ ٹائپ کریں گے یہاں کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹو ٹائپ آ جائے گی آپ کی ہائٹ کتنی ہے ڈومیسل آپ کا کہاں کا بنا ہوا ہے پوسٹر ڈیسک کیا ہے پرمنٹ ڈیسک کیا ہے اور اسی طرح آپ کے پاس اپنی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ دینی ہے جو کہ آپ کا کرنٹ اگر کسی بھی ڈیزیگنیشن کا ایکسپریرینس ہے اس کو آپ نے نیکسٹ ایڈیوکیشنز پہ جب آ جائیں گے تو آپ نے میٹرک سے اپنا ایڈیوکیشن ساری ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے میٹرک آپ نے کس ڈیگری میں کیا ہے اگزیمپل میں نے میٹرک کیا ہے میٹرک میرا آئیکن سبجیک میرے کون سے تھے یہاں پہ آکے میرے آرٹس ہے یا سائنس وہ مجھے یہاں پہ آکے ساری ڈیٹیلز ٹائپ کرنی پڑے گی میں یہاں پہ آکے اگزیمپل سائنس اپنا یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں یہ سائنس لکھا انسٹیٹوٹ کون سا ٹائپ کیا ہے پاسنگ گئر ڈویجن گریڈز ایڈ کولیوکیشنز کے بعد اسی طرح انٹر میڈیا گریجویشنز ٹائپ کرنی ہے سیٹیوکیٹ کورس کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر کوئی کورس کیا ہے کس انسٹیٹوٹ سے اور اس کا ریجسٹریشن نمبر ایکسپیرینس اٹیشمنٹ میں آپ نے اپنی جو کے تین ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی ہیں جس میں آپ کی میٹرک ایف اے اور اپنا آئیڈی کارڈ کو سکین کر کے آپ نے اس میں جے پی جی پی دیا فائل میں اپلوڈ کرنے ہیں اس پام کو لاس میں سممیٹ کر دینا ہے سممیٹ کرنے کے بعد آپ مائی جوز میں آگے ڈیٹیل چیک کر سکیں گے کہ اس پوست کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے باقی اس کی جو ریپلائی ہے آپ کو بایا ای میل وصول ہوگی اپلائی کرنے کا مکمل میتھر آپ کو ہم نے اکسپلین کیا ہے اس لیے ویڈیو کا لائک کے ساتھ شیئر کریں اور کسی بھی گورنمنٹ جابز کی انفرمیشن اور انٹرنیشنل لیولز پر کوئی بھی جابز اور ویزوں کی انفرمیشن زانے کے لیے وزٹ کرتے رہے ہیں سیجابسویٹی.com ویب سیٹ اور ورڈ سے اونلائن چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن آنو ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیں اللہ حافظ